موسیقی 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 آجم آجم ایک ایسی حسدی کہ جیلم میں شریف ہیں ان کو اس حالِ سوال جواب کیلئے کہ میں جب بھی حضی عبدالجبار صاحب کے کھار آیا کرتا تھا تو وہ احمد جی مجھے دیکھ کے ان کا چہرہ کھل اٹھتا تھا اور بڑی دعاوں سے نوازتے تھے اب ہمارے اقیدے کے مطابق میرے اقیدے کے مطابق میرا اقیدہ احمد و جماعت کا اقید ہے اس کے مطابق اطابق وہ اللہ رب العزت کی باردان حاضر ہو چکی ہیں اور ہمارا ہمارا رابطہ اب دعاوں کے ساتھ ہے یہ رابطہ ختم نہیں ہوگا یہ علی ایمان کا چیزہ نہیں ہے کہ اللہ مر گیا فٹی ہو گیا قبر میں چلے گیا اس کا معاملہ ختم ہو گیا یہ در حقیقت ایمان والوں کا عقیدہ جو اس قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے کسی کا یہ ختم تھا کسی کا یہ اپنی ذاتی خیالات مجموعہ نہیں ہے یہ عقیدہ یہ در حقیقت قرآن مجید کا عطا کرتا ہے اور یہ اللہ رب الرزت کا عطا کرتا ہے اللہ تعالی نے زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کیا کہ انسان کی زندگی اور موت میں کیا فرق ہے سبحان اللہ پھر صاحب ایمان کی زندگی اور موت میں اور کافر اور منافق کی زندگی اور موت میں کیا فرق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انسان نے کیا سمجھا ہے کہ آنکھ والا اور اندہ برابر ہے یہ عقل تسلیم نہیں کرتی جب آنکھ والے اور اندے کو برابر عقل تسلیم نہیں کرتی جب بہرے اور سننے والے کو عقل برابر تسلیم نہیں کرتی جب آزا کی سلامتی کے ساتھ جلتے پھرتے ہوئے انسان اور آزا سے محروم شخص کی برابری کو عقل تسلیم نہیں کرتی تو لوگوں یہ عقل کیسے تسلیم کر لیتی ہے کہ مومن کی موت بھی ایک جیسی ہے اور کافر کی موت بھی ایک جیسی ہے ربِ ذو جلال کی باردان ہے جاتا مشکات شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایمان والے کی روح حضرتِ اسرائیل علیہ السلام قبر کرنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتوں کہیں رکے ایک لشکہ ہوتا ہے اور اس کی سرانے سے لے کر کے اشیم واللہ تک وہ فرشتوں کی ایک قدار کھڑی ہوتی ہے اور دیکھو کہتے ہیں میلادِ مصطفیٰ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے یہاں تشریف لانے پر ان کے استقبال کے لیے جو ہم دن مناتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شرک اور بدت ہے میرے آقا علیہ السلام تو اس دنیا میں تشریف لائے ان کا تشریف لانا اس دنیا کو زینک بکشنے کے لیے تھا ایک عام آدمی ایک گناہدار مومن بندہ جو وقت اس دنیا سے تشریف لے کر جاتا ہے تو فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اب حدیث مبارک کے مفہوم میں مفہوم کے حطابت حضرتِ عزرائیل علیہ السلام مومن کی روح کو اس طرح قبض کرتے ہیں جس طرح مکھن سے بار کو نکالا جاتا ہے روحان اللہ ابھی وہ روح مبارک یہ احمد جی کے میں دصویر پیش کر رہا ہوں جس طرح حجی صاحب نے مجھے بتایا ہے احمد جی کے مثال کا انداز روح مبارک مشکال شریف کے حدیث کے مطابق روح مبارک ابھی حضرتِ عزرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ارے دوسرے فرشتے بڑھ کے ان کے ہاتھوں سے جنت کے لائے ہوئے کخن میں اس کو لبیٹ لیتے ہیں اس کے اوپر خوشبور جنت کی لگاتے ہیں ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے دیتا ہے دوسرے فرشتہ تیسرے فرشتے سے دیتا ہے ہزاروں داکھوں فرشتے روح کو لے کر کے عرشِ مہمدہ کے سامنے لائے اس کو بٹھا دیتے ہیں اب وہ روح کرتی جائے وہ ربِ سلجلال کی بارکہ میں سجدہ رید ہو جاتی ہے وہ روح ایک فرشتے کے حد سے دوسرے فرشتے سے استقبال ہو رہا ہے اللہ کا قندہ آ رہا ہے یہ جیئے لا ربک اپنے رب کی طرف واپس نہ اٹھا یا ایت عن نفس المطمئنہ سبحان اللہ یہ جیئے لا ربک اپنے رب کی طرف واپس نہ اٹھا تو کوئی غیر کی طرف نہیں جارے اپنے رب کی طرف جارے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے رب کی طرف لوٹا وہ ایک فرشتے سے دوسرے فرشتے کو دوسرے سے تیسرے کو ارشم واللہ کا ایک لائن لگی ہوئی ہے کس کے لیے عام مومن بندے کے لیے سبحان اللہ ربی نہیں ہے وہ ولی بھی نہیں ہے وہ صحابی رسول بھی نہیں ہے ارے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں میں دور پہ بیٹھ ہوئے ایک غلام ہے اس کے استقبال کے لیے آسمان سے ارشم واللہ سے فرشتے ہوترتے ہیں ارے جو ان فرشتوں کا مالک و مختار نبی اس دنیا میں تشریف لائے اس کے استقبال کے لیے مومن بھی لے پھرے ہو آپ جا کے خزشتہ راب بے شک جی ہمیں فلٹنٹ کی ہے رات کے تین بجے ان لیٹے ہیں لیکن وہ لیٹنا بھی کوئی نہیں تھا اور ابھی یہ جوش اور جذبہ اور یہ محبت یہ حاضیت دل جبار کے اس عشق و محبت کو خراج تحسین ہے جو اس نے اپنے مشک کے ساتھ کیا ہے سباناللہ 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 حاضیت دل جبار صاحب نے اپنے مشک کے اوپر اپنے ساری ساری تمانائیں اور عرضویں قربان کر دی ہیں آج بری فیض صوفی صاحب کا فیض میرے پیچھے کھڑا کہ میں نہیں بول رہا میرے میں جو میرا یار بولتا آج میں نہیں بول رہا آج مجھے بلوایا جا رہا ہے میرے پیچھے کھڑا ہے پوری قوت کھڑی ہے میرے پیچھے سباناللہ دوستو وہ فرشتے اس روح کو لے کر کے رب زلجلال کے عشی مولدہ کے سامنے اس کو جا کے کھڑا کر دیتے ہیں وہ روح اسی وقت سجدے میں کر جاتی ہے اور فرشتوں سے کہتی ہے اے فرشتوں آپ مجھے یہاں سے نہ اٹھاؤ مر کے کرو چاہو یہاں مان اللہ مان اللہ مان اللہ دوستو میں نے آپ کے سامنے یہ فرق بیان کرنا ہے قرآن مجید کی روح سے کہ مومن مومن کی موت اور قابر و منافق کی موت میں فرق کیا ہے یہ سورہ نوال کی آیات ان کے مطابق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے علم ادا کیا ہے وہ کہتے ہیں ان الخزیل یوم کہ آج کے دن ساری رسوائی ہمارے لئے ہے والسورہ ان الخزیل یوم کہ آج کے دن ساری رسوائیاں والسورہ اور ورائیاں علل کافرین کافروں کے لئے ہیں اب اس آخری مرحلے سے پہلے مرحلے کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں اللہزین تتوفاہ ملائکت سبحان اللہ کہ وہ لوگ کہ جن کے فرشتے جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں جن کی جانوں کو نکالتے ہیں کونو ظالمی انفسہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا تھا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا تھا اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد اپنے سارے راستے واپس پلک جانے کے سارے راستے بند کر دیئے تھے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اے میرے محبوب اگر ان میں سے کچھ لوگ اپنی جانا پر ظلم کر بیٹھیں اور وہ تیری دارگاہ میں آ جائیں اب وہ محبوب کی دارگاہ میں جانا بھی انہوں نے کفر سمجھا محبوب کی بارگاہ میں جانا جب انہوں نے شرک سمجھا انہوں نے اپنا راستہ بند کر دیا اپنے اوپر ظلم کرنے کی جو طلافیہ نافات تھی اس کا دروازہ بند کر دیا تو پھر کیا ہوا ان کے لئے ہمیں رب العزت نے جب فرشتے بھیجے اس وقت ان کو خیال آیا کہ آئے ہم نے وہ دروازہ جو چھوڑا تھا اے وہاں سے تو ہمیں معافی ملنی تھی وہاں سے تو ہمیں رب عزت اللہ تھا وہاں سے تو ہمیں معافی ملنی تھی اے وہ راستہ چھوڑ کے آج ہم اس اپنے رب عزت جلال کے اس مقام پہ بہنچکے ہیں رب عزت جلال کے نے ہمیں اس مقام پہ لا کھڑا کر دیا ہے کہ آبازی کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں فالقو السلام ما کننا نعمل منسو اب وہ صلح کی جنبانی صلح کی رسی ڈالتے ہیں کہ اب صلح کر لیں اے رب عزت جلال اب ہم تجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں کس بات پہ کہ ہم نے تو جو کچھ برائی کہ ہم تو کچھ برائی نہیں کرتے تھے لیکن اب ہم صلح کی رسی صلح کا ایک دستور ڈالتے ہیں صلح کا ایک پیغام بیٹھتے ہیں اللہ فرماتا ہے لیکن کیوں نہیں کیوں نہیں ہاں کیوں نہیں بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو تمہارے آمان تھے جو تمہارے برے آمان تھے اللہ تعالی ان کو خوب جانتا ہے وہ صلح کرنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن صلح کا دروازہ انہوں نے خود من کر دیا تھا جب اللہ تعالی نے تمہیں زندگی میں ایک دروازہ بتایا تھا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو وہاں چلے جانا وہاں تمہیں رب بھی مل جائے گا گناہوں سے معافی بھی مل جائے گی اور بڑی شداب قسم کی بڑی تیزی کے ساتھ تمہیں معافیات آؤں گی تو وہ دروازے پر چلے جانا وہ دروازے پر جانا جب تمہیں کفر اور شرک قرار دیا تھا تو اس وقت تمہیں یہ وقت یاد نہیں تھا اب تم آکے صلح کا قیام بھیجتے اب صلح کی گنجائش نہیں ہے بنکہ ہمیں تمہارے ان آمار کی خبر ہے جو تم کرتے رہے اللہ تعالی اب ان کی کوئی بات نہیں سنیں استغفر اللہ اللہ تعالی فیصلہ فرماتے ہیں فدخلو عبواب جہنم فدخلو عبواب جہنم تم جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ اب بندہ سوچے کہ اللہ ربالعزت نے یہاں ایک جہنم کے دروازے کا ذکر نہیں کیا اب باب جہنم کہا ہے جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اپنی جانا پر ظلم کرتے ہیں اور باردار مصطفیٰ میں نہیں جاتے ان کے لئے جہنم کا ایک دروازہ نہیں کھلتا ان کے لئے جہنم کے سارے دروازے کھو دیئے جاتے ہیں ایک سے نکل ہو گئے دوسرے میں داخل ہو جاؤ گے دوسرے سے نکل ہو گئے تیسے میں داخل ہو جاؤ گے جو بھی جہاں جہاں بھی جاؤ گے جہنم کے دروازوں سے تمہیں گزارہ چل جاتا جائے گا اگر تم نے جہنم کی آج سے بجنا ہے تو در مصطفیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو لگاو بچنا ہے دوستو اللہ تعالیٰ پھر اشارت فرماتے فلہ ویسا مسول متقبرین تو کتنی یہ متقبرین کے لئے کتنا برا ٹھکانہ ہے جو ساری زندگی اکڑتے رہے جنہوں ساری زندگی تکبر کیا دوستو صوفیاء ارام اور یا کامنین سب سے پہلے جو دل کی صفائی کرتے ہیں وہ دلوں سے تکبر ختم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں صوفیاء کے پاس کیوں جاتے ہو اور یا کے پاس کیوں جاتے ہو وہاں کیا ملتا ہے لوگوں سب سے بڑی جو دورت وہاں سے ملتی ہے وہاں پاکیزگیے قلب ملتی ہے جو دلوں کی صفائی ملتی ہے تکبر دور ہوتا ہے آجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے پھر یہی آجزی اور انکساری انسان کو ڈبیج و جلال کی بندگی عطا کرتی ہے اور مقام عبدیت پر فائز کر دیتی ہے یہ آجزی اور انکساری ایک طرف تکبر کا راستہ ایک طرف تکبر کا مقام ہے ایک طرف تکبر کا سٹین کھلا لگا ہوا ہے ایک طرف آجزی اور انکساری کی زمین بچھی ہوئی ہے جو اس دنیا میں اس تکبر کے پہاڑ پر کھڑا ہو گیا وہ موں پر بل گرے گا اور جو پہلے ہی آجزی اور انکساری کی بچھی ہوئی زمین پر اپنا ماتھر دیکھ ہوئی ہے اس نے نیچے کام گرنے گرتا تو وہ ہے جو تکبر کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور جو زمین کے ساتھ بچھا ہوا ہے اس نے کہاں گرنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی اور انکساری کی انتہا اور عبادت کی انتہا یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب عبادت فرماتے تھے تو آپ زمین کے ساتھ اس طرح لگ جاتے تھے جس طرح پرانی لیروں لیر ہوئی بوری پڑی ہوئی جس طرح پرانی آپ پرانی بوری کا انہوں نے کیوں مثال دی پرانی بوری نرم ہوتی ہے اس کے اندر سے ادر ختم ہو چکی ہو اس طرح پڑی ہوگی تو ایسے پتہ جلے گا پھر یہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال دی کہ آقا علیہ السلام اتنی عبادت میں اتنی آجزی اور انکساری کرتے تھے انہوں نے ہمیں وہ تو ازل سے اللہ رب العزت کے مقامے اللہ تعالی نے ان کو مقامِ عبدیت پر فائز کر دیا تھا انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ آجزی اور انکساری کس جیس کا نام ہے سبحان اللہ دوستو اللہ تعالی فرماتے ہیں اب وہ کفار اور منافقین کی بات تھی اب خوشخبہ ہی اللہ تعالی سناتا ہے کہ مومن کس طرح مرتا ہے سبحان اللہ مومن کی موت کی کیفیات کیا ہوتی سبحان اللہ مومن بندہ یا مومن بندی جو وقت اس دنیا سے رفت ہوتی ہیں تو وہ کس شان کے ساتھ رفت ہوتی ہے سبحان اللہ کس آن اور آغروں کے ساتھ اس دنیا سے رفت ہوتی ہے اللہ رب العزت ارشاد برمتہ وقیل للذی نتقو وقیل للذی نتقو اور جو صاحبانِ تقوی اور صاحبانِ پریز جو پریزداری کے مقام پر فائل ہو گئے ان سے کہا جائے گا جو دھر والے ہیں ان سے کہا جائے گا ماذا انزل ربکن کہ اللہ رب العزت نے تمہارے پاس کیا چیز اتاری تمہارے پاس کیا بھیجا بڑی خوبصورت بات نیایت دو جو کے ساتھ سنے جب تقوی والوں کے پاس جب صاحبانِ ایمان کے پاس جب صالحین کے ساتھ جڑو ہے یہ لوگوں کی روح قبض کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا اگر رب العزت کی فرشتیں پوچھیں گے وقیل للذی نتقو ماذا انزل ربکن کہ تمہارے رب نے تمہارے پاس کیا اتارا تھا کیا نازل کیے تھا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے نوازا تھا زندگی کے اندر قالو خیرہ وہ کہیں گے خیر نازل کیا تھا خیر اتارا تھا خیر اتا کیا تھا بھلائیاں اتا فرمائی دی ساری زندگی بھلائیوں میں گزر گئی بھلائیاں سوچتے ہوئی گزر گئی بھلائیاں کرتے ہوئی گزر گئی بھلائیاں تقسیم کرتے ہوئی گزر گئی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو آستانے ہیں یہ جو علیاء کاملین کے آستانے ہیں سبحان اللہ وہاں سے خیر ملتی ہے وہاں سے ہدایت ملتی ہے وہاں سے بلائی ملتی ہے وہاں سے آسانی ملتی ہے بلکہ وہاں سے رب ملتا ہے مرکتِ ہدایی ملتی ہے تو یہ ساری چیزیں خیر کے زمرے میں آتی ہیں خیر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کو نقصان نہ دے خیر کا مطلب کیا ہے جو کسی کے لیے عذیت کا باعث نہ بنے وہ چیز خیر ہے اب جو کسی کو عذیت نہیں دیتی وہ اپنی جان کو بھی عذیت نہیں دیتی تو وہ کہیں گے ساری زندگی مولا ہمیں خیر ملتا رہا ہم خیر کے طلب دار رہے ہمیں بلائیاں ملتی رہی جہاں جاتے تھے بلائیاں ہمارا راستہ دیکھا کرتی تھی ہم یہاں آتے ہیں تو بلائیاں ملتی ہیں ہم کسی محفل میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں خیر ملتا ہے ہم کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر چلے جاتے ہیں تو ہمیں خیر ملتا ہے ہم محمد مصطفیٰ سیدے کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں خیر ملتا ہے مولا ہم تو ساری زندگی خیر ہی اکٹی کرتے رہے جوڑیاں بھرتے رہے جوڑیاں بھر بھر کے لاتے رہے لٹاتے رہے مولا ہمیں تو ساری زندگی خیر ملتی رہی خیر ہی تقسیم کرتے رہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے جنہوں نے اب نکالی روح جا رہی ہے کفار اگر واپس بڑھ دے کفار کی روح نکالی جا رہی ہے وہ سرہ کی پیشکش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ سرہ کے دروازے بانتے ہیں آپ جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤں بات ختم ہو گئی ہے پھر لفظ میں ایک جملے میں معاملہ ختم دوسری بات اللہ رب العزت نے نہیں کی سنو ذرا یا قرآن مجید کا مزہ لیا کرو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے وہ ذوق لیا کرو کرو اس کے اوپر غور و فکر کیا درو کہ اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ جب فرشتوں نے بات کی ایک جملے کے اندر معاملہ ختم کر دیا اب یہاں ایک بات کی پھر اس کے بعد دوسری بات کی بعد باتیں لبی ہوتی چلی جا رہی ہیں اب myślę قرآن اب گفتگوت لبی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اسی وجہ سے حضرت یہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے رب ذوالجلال نے پوچھا گا دا تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا دا کہ میرے ہاتھ میں لگئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا دا یا اللہ یہ میرے ہاتھ میں لگی ہے میں اسے بیڑے بھی اٹھاتا ہوں میں اسے اور کام بھی لیتا ہوں میں اسے ٹیٹ بھی لگا لیتا ہوں کتنی لفیل بات یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے بات کرتا ہے تو بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ افہار سے بات کرتا ہے بات حکم دے گا بات خدم کرتی جاتی ہے مومنوں سے بات کرتا ہے تو بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو بھی ذوق اور شوق آتا ہے وہ بھی کہتا میرے بندے مجھ سے باتیں کرتے رہے ارے یہ باتیں ساری زندگی نے ختم ہو ساری زندگی قیامت تک یہ گفتگو جاری رہے سبان اللہ سبان اللہ اب دیکھو عدیس مبارک کے مطابق اللہ تعالی ہر جمعہ کو جنت کے اندر مومنوں کو جو کم کر دے کے مومن ہوں گے ان کو ہر جمعہ کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا سبان اللہ ایک مرتبہ وہ اپنے جنوے دکھا دیتا تو کیا مومنوں کے لئے کم تھا وہ ہر جمعہ کو اپنے مومنوں کو دیدار کرائے گا کم دے گا بڑے والے تو ہر وقت اس کے دیدار اور مشاہدے میں رہیں گے بڑے درجات والے تو ہر وقت اس کے مشاہدے اور دیدار میں رہیں گے کم درجے والے میرے جیسے گناہدار بندوں کو بھی وہ ہر جمعہ ملاتات کرے گا اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا ارے دیدار کیا کرے گا بھئی سامنے بیٹھے ہوئی خموشی سے بیٹھے رہیں گے نہیں پیار کی باتیں کریں گے محبت کی باتیں کریں گے اپنے یار کو دیکھیں گے خوش ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ لِلَذِينَ اَخْسَنُوا فِي عَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا جنہوں نے اس دنیا کے اندر نیکیاں کی بلائیاں کی حسن عمل کا ایک حسن عمل اختیار کیا حسن تقسیم کیا ان کے لئے قیامت کے دن بھی حسن ہوگا اور حسنہ ہوگا اور خوش کبریاں اور نیکیاں ہوگی سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باق عدنی وَلَدَارُ الْآخِرَةِ سبحان اللہ اور آخرت میں اللہ رب العزت ان کو شاندار گھر اتا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں جو لوگ چومپڑیوں میں بیٹھ کے گئے ہیں جب ایک کانیاں دیں کنیاں دیں بیٹھ کے گئے ہیں اللہ رب العزت کہنا ہے ہم تنسی دنیا نے محلاتی طرف نگاہ نہ کرو میں تنسا واسطے قیامت آلے دارے اتنے آلی شان گھر تیار کر کے رکھے رہے کہ سارے لوگ رشت نہیں نگاہ نہ آیتا ہوں دیکھوں گے کہ ہوں افلام بندہ بیٹھے ہیں افلام بندہ بیٹھے ہیں افلام بندہ بیٹھے ہیں اسی دنیا نے اندر دیکھا ہے ولدارالآخرت خیر ان کا آخری گھر بھی آخرت والا گھر بھی خیر ہوگا جنہ میں بھی خیر زندتی میں بھی خیر قبر میں بھی خیر عشر میں بھی خیر آخرت میں بھی خیر جنت میں بھی خیر یہ خیر ہی خیر کا واسطہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولدار نیاما وہ کہا گا ولبیسا اللہ تعالیٰ یہاں اپنے مومر بندوں کا دھار دکھا کے کہتا ہے ولدیمہ دار المتقین متقین کا دھر کتنا خوبصورت ہے انعامات سبحان اللہ کتنے انعامات اس متقین کے ان گھروں کے اندر موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اب پوری اس قیفیت کو بیان کرتے ہیں جنت میں گھار ہوں گے آخرت میں بھی خیر ہوگا بہت بڑا خر خیر کا گھر پھر کتنا اچھا ٹھکانہ ہے متقین کا اب یہاں کہتے ہیں جنات و آدم وہ جو نعمت انعامات والا گھر ہے متقین کے لئے جنات و آدم وہ باغ بسے ہوئے باغ لہلہات باغ ہے مومنین کا متقین کا گھر لہلہات ہوئے باغ ہے جب خودوں نہا وہ اس میں سے داخل ہوں گے تجری من تختیہ کتنے خوبصورت تصویر اللہ تعالیٰ بہنگا پورا نقشہ کہنٹ ہے کہ لوگوں میرے متقین کا گھر ایسا ہوگا میرے ساتھ جن جانے والوں کا گھر ایسا خوبصورت ہوگا میرے غلاموں کا گھر ایسا خوبصورت ہوگا میرے نبی کے غلاموں کے گھروں کی اتنی شان ہوگی کہ کیا اگر تجری من تختیہ الانہار اس کے نیچے نیرے بہرہی رہو ان کے لئے اس دن وہ کچھ ہوگا جب جو کچھ وہ چاہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جو کچھ وہ چاہیں گے سبحان اللہ وہ کچھ ان کے لئے ہوگا سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن وہ یقوع کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی سبحان اللہ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے کہ کن فیقون جب کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اب یہ کس کی صفت ہے رب زلجلال یہ کس کی صفت ہے کہ جب کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یہ کس کی صفت ہے رب زلجلال یہ دنیا کے اندر اور کوئی بندہ بھی اس صفت کا حامل نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے لوگوں تم مصطفیٰ کے اختیار کی بات کرتے ہو کہ رب زلجلال نے مصطفیٰ کو اختیارات نہیں ادا کیے ارے لوگوں یہ کن فیقون کی منصر رب زلجلال بندوں کو جنت میں ادا کرے گا وہ جو کچھ کہیں گے ہو جائے گا جس کو کہیں گے وہ پھل ان کی جولی میں آ کرے گا وہ جو چیز ان کا خیال میں آئے گی اللہ تعالیٰ رب العزت اس خیال کو حقیقت میں بدل دے گا یہ کن فیقون کی اس منزل پر اپنے بندے کو لاکے گھڑے کرے گا لوگوں تم دنیا کے اندر میرے بندوں کو حقیق سمجھتے رہے ہو آج میں نے اپنی صفحات سے اپنے غلاموں کو اپنے بندوں کو اپنے محبوب کے غلاموں کو میں نے اپنی صفحات سے متصف کر دیا ہے اب یہ جو جو کچھ چاہیں گے وہی چاہیں گے جو کچھ ہو جائیں گے وہ چاہیں گے وہ کچھ ہو جائے جو کچھ ہو جائیں گے وہی ہوگا جنت کے اندر غلامہ نے مصطفیٰ کا حکم چلے گا کہتے ہیں ایک عدیس مبارک کا محبوب ہے کہ جب غلامہ مصطفیٰ یہ قبلی کا اشارہ کریں گے یوں کریں گے وہ جنت کی جو نہرے بہرے ہوگی ان کو یوں اشارہ کریں گے یوں ایسے کر کے اشارہ کریں گے وہ جنت کی نہر ان کے دروازے پر آ کے بہنے لگے اس میں سے ایک لوگا نکلے گا اور ان کے دروازے پر آ جائے گا ایسے کہیں گے ادھر آ وہ ادھر آ جائے گی شہد کی نہر کو پھینگے ادھر آ وہ ادھر آ جائے گی اب اللہ کہتا ہے میرے بندے ساری زندگی میرا حکم مانتے رہے ہیں اب کائنات میرے بندوں کا حکم مانیں گی اب جنت میں حکم چلے گا تو میرے بندوں کا چلے گا میرے محبوب کے غلاموں کا حکم جنت پتے پتے پر جنت کے زرے زرے پر میرے محبوب کے غلاموں کا حکم چلے گا آج میں امکو کن فریقون کی قوت عطا کروں گا جو یہ چاہیں گے وہ کچھل عطا کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت حکم صورت باب اب مومنوں کی شام بیان کرنے تباہ اب ان کی موت کی قیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ اللہ تبفاہ ہم ملائکت کہ وہ کون لوگ ہوں گے تیبین جب ملائکات تیبین کی روح کو قبض کرنے آئیں گے جب تیبین کی پاک لوگوں کی پاک لوگ کون ہیں پاک لوگ وہ ہیں جن کے چہروں سے عقص مصطفیٰ نظر آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ وہ ہیں محمد عربی جن کے دلوں میں بستے ہیں وہ پاک ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ بستے ہیں وہ نا پاک ہوئی نہیں سکتا وہ پاک اس کی کا گھر ہوتا ہے جس میں مصطفیٰ بستے تیبین کس کے لئے کہا جا رہے مومن ان مومن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ سلم کے غلام ہیں اللہ تعالیٰ اشارت برماتے ہیں جب تیبین کی روح پرشتے قبض کریں گے تو کیا کریں گے سلام علیکم وہ رہے ہے اے لیکن پاک روح تجھ پر سلام ہو سبحان اللہ وہ سلام کیا لے کر آئیں سلام کہتے ہیں حدیث مبارک دوسر نہیں پڑھ رہا تھا حضرت جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ پوش ہونے لگے تو حضرت جبرائیل حضرت ازرائیل علیہ اسلام کو حکم ہوا کہ جا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ علیہ پہلے اجازت لینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام آپ کا رب دوبارہ آئے اب آپ کی رضا پشتہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی کیا رضا ہے جانا ہے یا کہ رینا ہے محضی مبارک پڑھ کے میں حیران حقہ بکر رہ گئے کہتے ہیں حضرت اسرائیل کو جب حکم ملا تو حضرت اسرائیل تھر تھر کانپنے لگے انہوں نے کہا جبرائیل جبرائیل کے پاس گئے کہا جبرائیل تو ساری زندگی مصطفیٰ کے در کے پانے لگاتا رہا ہے اب میری حمد نہیں ہے دربار مصطفیٰ میں جا کے یہ بیان کرنے کی کہ میں واپس پلٹھانے آیا ہوں اہل عبرائیل تو شناس مزاج مصطفیٰ ہے تو جا کے پوچ کہ اسرائیل علیہ السلام کو حکم ملا ہے وہ کیا آپ کیا کہتے ہیں آپ کا حکم اللہ 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 مومن بیانی بشارتیں فرشتوں نے روح قبض نہیں کی قبض کرنے سے پہلے فرشتوں سلام رز کیا السلام علیکم ادخل 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 جنہ جنت میں داخل ہو جا اس کا یہ مطلب ہے مومن بندہ یا مومن بندہ دنیا میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی جنت میں چھل جاتا سبحان اللہ جنا جنا ہاتھ بند کہت کرنے تو جنا اور جنت چلے جاؤ تو آرے واسط باغات حاضر نے جو آرے واسط جنہ دروازے کھولے دے جنت چلے جاؤ اب کیا ہوتا ہے حدیث کا مفہوم جان کر اللہ تعالی کے محبوب نے فرما جب مومن بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو جنت اس کے سامنے کھڑتی جاتی ہے وہ اس کے نظاروں میں محب ہو جاتا ہے ادنے درجہ کھبل ہوت جنت کے نظاروں میں محب ہو جاتا ہے روح کو دیکھتے رہتا ہے روح قبض کر لی جات ہے اللہ 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 اب جو اس سے اوپر کے درجے کے لوگ ہیں اس سے اوپر کے درجے کے لوگوں کو اللہ کے محبوب کا دیدار کرائے جاتا ہے سمان اللہ علیاء کاملین کو چنت نہیں دکھائی جاتی علیاء کاملین کو اللہ کا محبوب دکھائی جاتا ہے دیدار ملتفاہ کرائے جاتا ہے ارے لوگوں مرنا اگر یہ مرنا ہے تو پھر جینا کسے کہتے ہیں اگر لوگ اس کو موت کہتے ہیں تو پھر مجھے سمجھے نہیں آتی پھر حیات کس چیز کا نام ہے ارے حیاتی تو دیکھنا دیدار ملتفاہ کا نام تو حیاتی ہے بنتا مرتا کب ہے حضور کو دیکھ لیتا ہے بندہ جندہ ہو جاتا ہے اب جو اس سے اوپر کے دردے کے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کراتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کراتا ہے کہتے ہیں جنت تو یہ دیکھیں جنت پر انہوں نے کیا دیکھ رہا ہے مصطفاہ تو انہوں نے ساری زندگی دیکھا ہے مصطفاہ تو انہوں نے ساری زندگی دیکھا ہے یہ تو ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہے ارے آپ اس سے اگلی منزل کی طرف آؤ اب میں اپنی تجلی ان کو دکھاتا ہوں اب میری تجلی میں میں ہوں گے اس رہیل تو ان کی روح کو قبض کر دے بیما کنتم تعملون بسبب اس کے جو تم عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسی موت عطا فرمائے مرنا تو سب لے کوئی آج چلا گیا کوئی کل چلا جائے گا پہلے چلا گیا لیکن دوستو غلامی مصطفا میں جو مرتے ہیں وہ در حقیقت نہیں مرتے ہیں وہ حقیقت میں زندہ ہوگی حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرم آیا نہیں جو دل کو یاد مصطفیٰ سے گرم آ رہتے ہیں وہ حقیقت زندگی حقیقت حیاء کو پایا ماں کی جدائی باپ کی جدائی بڑا دکھ ہے لیکن اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے ماں اور باپ جو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اور انہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے اور اللہ تعالی نے ان کو اپنے جنتوں سے نواز دیا ہے تو پھر کیا ہے پھر بندے کو اتمنان ہوتا ہے کہ ہاں وہ بلدار آخرہ میں گئے ہیں جو بہت خوبصورت شکانہ ہے جب فرشتوں نے ان کی روح قبض کیا ہے تو ان کو سلام پیش کیا ہے ان کے سلام کے نظرانے پیش کیے ہیں اور کہا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو تو اتمنان ہوتا ہے کہ ہمارے ملنے والے ہمارے اس دنیا سے جانے والے ایمان کے ساتھ گئے ہیں اور کوئی بھی مومن سچا مومن اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مغفرت کی جادر ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اعمال کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ دلوں میں ایمان کو دیکھتا ہے حجیث مبارک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے ایمان کامруго غلامی مصطفیٰ حاصل ہو تو پھر کامیابی اس دنیا کے اندر بھی ہے اور بالیقین کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معبوب کی غلامی میں زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معبوب کی غلامی میں موت عطا فرمائے